اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اپنی منزبت فرلوگر کیسے ہیں پہرے دوستو پہرے دوستو یہ بہت خوبصورت صبح ہے دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن سردی بیسے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے جیسے سردی ہوتی ہے بیسے سردی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ساگ بھی آگیا تے مالٹے بھی آگئے تے کنو بھی آگئے تے موفلیاں بھی آگئے ہیں تے نہیں آئی تے نہیں آئی سردی نہیں آئی ہون کوئی جا کے سردی نو کاٹ پیج دیو کہ سردی جی تسی آجو پلیز چلے چلیے کچن میں چلتے ہیں کیا مینیو آج کا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دلہنے کھڑی ہیں تین دن اکٹھی کھڑی ہیں اور آپ سب لوگوں کو کہیں پہ سردی ملے تو اس کو کہیے گا کہ پاکستان کا بھی چکر لگاؤ کوئی گھوم پھر آؤ پاکستان میں یہ دیکھیں یہ دلہنے کھڑی ہیں اور ایک شہزادی یہ کھڑی ہے سب سے پیاری سب سے خوبصورت ہم کچن میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیسی گی بن رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کھڑی ہے اور اور کچن میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ چکن کا سالن ہے یہ سالٹ کے لیے سامان پڑا ہے یہ سفید تیل ہے باجرے کی روٹی کے لیے میں سب کی ریسیپی آپ سے الگ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی یہ پتیلی میں گھولڈ آر کے رکھا ہے اس کی چارچنی بنائیں گے کیونکہ باجرے کی روٹی ہمارے سے گھوڑ کے بغیر مطلب چینی میں نہیں ہم سے ہمیں اچھی لگتی ہے ہمیں نہ باجرے کی روٹی نہ گھوڑ میں زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو ایسے ریڈی کرنے کے لیے چھمت سلانا سلانا بار بار زیادہ سے زیادہ اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو یہ بچ جاتا ہے اس میں یہ جو وائٹ وائٹ کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ بچ جائے گا اور لوگ عمومن پھینگ دیں گے لیکن ہم اس کو پھینگ دیں گے ہم اس کو یوز میں لائیں گے جی تو پیارے دوستو دیکھیں یہ ہم اس کی روٹی بنا رہے ہیں اس کی ریسی بھی میں آپ نے آپ سے الگ سے شیئر کی ہے اور میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی کہ میں نے یہ کیسے روٹی تیار کی ہے میں وہ ساری آپ کو نمبر بنا کر دکھاؤں گی اگر کسی کو اچھی لگے تو وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی تھی اور پیارے دوستو یہ صبح صبح کا ہمارا ناشتہ ہے جو ناشتہ کرتے ہمیں نا آج تقریبا یوں کہہ لے کہ گیارہ تو بججی گئے تھے کیونکہ بچوں کے سکول سے چھٹی تھی تو ہمیں ناشتہ کرتے گیارہ بججی دیکھیں یہ روٹی پک کے تیار ہو چکی ہے اور بہت مزگی روٹی بنی تھی اس کے ساتھ میں نے بنایا سمپل پراتھا جو میں نے آپ سے اس کو بناتے ہوئے شیئر نہیں کیا دیکھیں جی میرا ناشتہ ریڈی ہے سالن ہے اور یہ پراتھا ہے اور یہ میٹھی روٹی ہے اور اس کے اڑاونا ساتھ یہ گرمہ گرم چائے ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی بندہ کھانا چاہے تو آ سکتا ہے دیکھیں جی پھر دیکھیں مارے ارتضاء سالار کو پتہ نہیں کیا ہوگا تک کہہ رہا تھا کہ حالا میں نے یہ پونیاں کرنی ہے میری یہ پونیاں کرتے ہیں مجھے لی پتہ مجھے اسے پونیاں کرنی ہے وہ عریف شاپ چھوٹی جوٹی پونیاں کرتی ہیں تو وہ بڑی کیوٹ لگتی ہیں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میری بھی پونیاں کریں میں نے بھی پونیاں کرانی ہے تو پونیاں تو ہم نے بڑی چاہو سے کر لی پھر میں نے جب کہا نا کہ ویڈیو بنا لے تو ویڈیو نہیں ہمیں بنانے کا نا موڑ حراب ہو گیا پھر ہم نے آج اس کے علاوہ ہم نے بنائے دن میں میں نے بتایا نا بچے گھر تھے تو میں نے بچوں کو بتایا اب بنایا کہ آج ہو بھئی سارے مل کے نا آج ہم بناتے ہیں سینڈوچز یا فرائی کر لیا اور یہ سینڈوچز بھی بہت تیزتی بنے تھے میرے بچوں کو بہت اچھے لگے ہم سب نے بہت شوک سے کھائے اور مجھے ایک بھی نہیں ملا بہرحال ہی دیکھیں یہ محضر رحمان ہے جو سینڈوچ کھا رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھے لگے اور یہ ابو بکر صاحب ہیں انہوں نے میری آج سینڈوچز بنانے میں بہت ہیلپ کی ان کو بھی بہت اچھے لگے سینڈوچز بہت پسند آئے اور یہ محمد صاحب بھی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ محمد صاحب ہے یہ بھی کھا رہے ہیں اور اردت سلال نہیں کھا رہے تھے انہوں نے مو بنا کے بیٹھے تھے اور مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کے اپنی منزی بٹ ویلوگر انشاءاللہ پھر کسی ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ